ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائے چینلل تو دوستو کوکنگ ویداستہ چینلل میں آپ کا فیلسے سواگت ہے آج میں آپ کے سامنے چوکلیٹ کےک کی ریسپی لے کر کے آئی ہوں دوستو اس چوکلیٹ کےک کو ہم نے ڈارک فینٹسی چوکو فیلس کا استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت کم انگریڈینس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ ہم نے تین ڈارک فینٹسی چوکو فیلس، ڈیری ملک، کیسٹر شوگر، میدہ، ڈرائی فروٹس اور دوستو کا استعمال کر رہے ہیں اس چوکلیٹ کےک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دوستو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈارک فینٹسی چوکو فیلس کے تین پیکٹ ہے اس کو ہم کاٹ کر کے ایک کٹوری میں جمع کر لیتے ہیں دوڑ اچھے سی اُبال چکا ہے اور ہم نے ایک کٹوری کے اندر ڈارک فینٹسی چوکو فیلس یہاں پہ ہم نے تین ڈارک فینٹسی چوکو فیلس لے رکھ ہے اس کے اوپر ہم گرم دوڑ ڈال دیں گے اور ہم اسی اچھے سی مکس کر لیں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے صورت کے حساب سے ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا گرم دوڑ ایٹ کرتے رہیں گے اور اس کا ہم ایک اچھا سا گھول بنا لیں گے ایک باؤل کے اندر ہم آدھا کٹوری میدہ لے لیں گے یہاں پہ جو میدہ ہم نے لے رکھا ہے وہ تین چمچ کے قریب لے رکھا ہے اب ہم اس کے اندر پی سیو چینی ایڈ کر رہے ہیں پی سیو چینی ہم نے ڈیڑھ چمچ ایڈ کیا ہے آدھا چمچ کے قریب بیکنگ پاوڈر ایڈ کر لیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اسے اچھے سے چھان بھی سکتے ہیں چھاننے سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ہم دارک فینٹسی چوکو فیلز کا جو گھول ہے وہ ہم ایڈ کر لیں گے اور جرورت کے حساب سے ہم اس کے اندر نارمل ٹیمپریچر کا دوس جو ہے وہ ایڈ کرتے رہیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کرتے رہیں گے آپ چاہے تو مکسر گرینڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس گھول کو مکس کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو مکسر گرینڈر میں ایڈ کر کے دودھ ایڈ کر کے آپ اسے لو سپیڈ پہ اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو جرورت کے حساب سے اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہوئے ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں اگر ہم زیادہ دودھ ایک بار میں ڈال دیں گے تو کیک کا جو بیٹر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ لیکویڈ بن سکتا ہے اس بات کا بھی دھیان دھے کہ کیک کے بیٹر کے اندر لنپس نہیں ہونے چاہیے اگر اس میں لنپس ہوں گے تو کیک اچھے سے نہیں بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیک کا بیٹر ہے ہم نے بہت بڑیاں سے بنا لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈرائے فروٹس ایڈ کر رہے ہیں آپ اس میں زیادہ ڈرائے فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اسے اچھے سے اب مکس کر لیں گے کیک کا بیٹر بناتے وقت کچھ لوگ موٹی چینی کا استعمال کرتے ہیں تو موٹی چینی کا استعمال نہ کریں آپ چینی کو پیس کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک برطن لے رکھا ہے اس کے اندر ہم نے ریفائنڈ آئل ایڈ کر کے چاروں طرف سے فیلا دیا ہے اب ہم نے بیٹر کے اندر توڑا سا ایک چمج کے قریب ہم نے ریفائنڈ آئل ایڈ کر لیا ہے اور ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے کیک کا بیٹر تیار کرتے ہوئے جادی ماترہ میں شوگر یا پھر کیسٹر شوگر کا استعمال جو ہے وہ ادھیک ماترہ میں نہ کریں اگر آپ جادہ ماترہ میں شوگر ایڈ کریں گے تو کیک جو ہے وہ اندر سے نہیں پکتا ہے بیٹر کو آپ جتنے بڑھیاں سے فیٹیں گے جتنے بڑھیاں سے مکس کریں گے اس کا جو کیک ہے وہ بہت زیادہ بڑھیاں بنے گا اس کے حساب سے تو یہاں پہ ہم نے بیٹر کو جو ہے برتن کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے برف جمانے والے برتن کے اندر بھی آپ کیک جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوکر کے اندر بالو جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیا ہے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم نے گیس کے فلیم کو لو کر دیا ہے اور لو فلیم پہ ہم اس کیک کو اچھے سے بنائیں گے تو کیک کا جو برتن ہے وہ ہمیں پریشر کوکر کے اندر اس کو اچھے سی سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم کوکر کے ڈھکن کو بند کر دیں گے اور سیٹی اور ربڑ دونوں کو ہم ہٹا دیں گے اگر آپ کو ہمارے چینل کی کوئی بھی ریسیپی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ چاہے تو ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا جو لے گیا وہ ہم نے ڈسکرکٹن باکس میں دے رکھا ہے اسے ہم تیس منٹ تک لوپ لے پر اچھے سی پکائیں گے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیک پکا ہے کی نہیں تو آپ کوکر کی جو سیٹی اوپر دے رکھئے اس میں آپ جھاڑو کی لکڑی کو ڈال کر کے چیک کر سکتے ہیں بینا ڈھکن کھولے تو تیس منٹ کے بعد ہم نے ڈھکن کو کھول دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے تو جب ہم کسی بھی برتن کو یا کسی بھی چیز کو کیک کے اندر ڈالیں گے تو کیک اگر سمودھلی بہاں نکل جاتا ہے اس پر کوئی بھی چیز نہیں لگتی ہے تو اس کا مطلب کیک جو ہے وہ اندر تک اچھے سے پک چکا ہے تو یہاں پہ ہم ایک سگر سیرف بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے شگر لے رکھا ہے توڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کیک کی نارو پہ آپ چمچ یا چاکو کی سہایتہ سے اچھے سے گھما کر کے اس کیک کو آسانی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے برتن میں ریفائنڈ ڈال لگایا ہے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اور نہ ہی جہلے گا یہ آسانی سے بہاں نکل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیک کتنے اچھے سے وہاں نکل چکا ہے نہ یہ بلکل بھی چپکا ہے اور نہ ہی بلکل بھی جھلا ہے میرے پاس تھوڑا سا ہی ڈیری ملک چوکلیٹ تھا تو میں اسی کا استعمال کر رہی ہوں آپ جیدہ ڈیری ملک چوکلیٹ کو اچھے سے ملٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑے سے ڈیری ملک چوکلیٹ ہے میرے پاس میں اسی سے کیک کو اچھے سے ڈیکولیٹ کروں گی تو یہاں پہ ہم نے ڈیری ملک چوکلیٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم گرم دودھ ایڈ کر دیں گے اور اسے تیس منٹ کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ گیس کے فلم کو لو کر کے اسے اچھے سے ملٹ کر سکتے ہیں ایک چمچ کے قریب ہم اس میں دودھ ایڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ہم پی سی ہوئی چینی ایڈ کر لیں گے کیسٹر شوکر ہم ایڈ کر لیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ بٹر بھی تھوڑا سا ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو اسے کیا ہوگا کہ چوکلیٹ کے اندر ایک شائننگ آئے کہ جب آپ اسے کیک کو ڈیکوریٹ کریں گے اس سے تو یہاں پہ ہم نے کیک کے اوپر شوگر سیرف جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے چاروں طرف سے ہم نے شوگر سیرف جو ہے وہ پھیلا دیا ہے اب ہم اس کے اندر میلٹ کی ہوئی ڈیری ملک چوکلیٹ جو ہے وہ فیلا دیں گے اچھی سے اس کے بعد ہم ڈرائی فروٹس کی سہایتہ سے ہم اسے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ کسی بھی چیز سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چاہے تو مارکٹ سے ریڈیمیٹ چوکلیٹ لاکر کے اس سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے جب آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ اچھی سے چوکلیٹ جو ہے وہ جم جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنا سپنجی اور ٹیسٹی چوکلیٹ کیک جو ہے وہ بنا لیا ہے ہم نے یہ چوکلیٹ کیک صرف تین ڈارک فینٹسی چوکو فیلز کا استعمال کرتے ہوئے اور آدھا چوکلیٹ کا استعمال کرتے ہوئی پورا کیک ہم نے تیار کیا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کم انگریڈنس کے ساتھ ہم نے گھر پہ آسانی سے پریشر کوکر میں ایک کم بجٹ میں چوکلیٹ کیک جو ہے وہ تیار کر لیا ہے تو اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن میں آپ کو جانکاری ملتی رہے یوں ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں